اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی کیا مرنے کے بعد روحیں گھر پر آتی ہیں اور اگر آتی بھی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا پیارے دوستو آپ سبھی لوگوں کو حضر سلمان فارس رجی اللہ ونہوں کے بارے میں تو معلوم ہی ہوگا تو ہم آج کس ویڈیو میں انہی کی ایک کرامت آپ کے سامنے پیس کرنے والے ہیں جو کی کراماتے صحابہ پیج نمبر ایک سو ساٹھ اور ایک سٹھ میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن سلام رجی اللہ ونہوں کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی رجی اللہ ونہوں نے فرمایا کہ آئیے ہم اور آپ ایک وعدہ کرتے ہیں ایک بیعت کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے بسال کرے یعنی کی انتقال فرمائے وہ خواب میں آ کر اپنا حال دوسروں کو بتلائے میں نے کہا کیا ایسا ممکن ہے تو انہوں نے فرمایا جی ہاں ہاں مومن کی روح آجاد رہتی ہے روح جمین پر جہاں چاہے آ اور جا سکتی ہے اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رجی اللہ ونہوں کا بیسال ہو گیا یعنی کی انتقال ہو گیا پھر حضرت عبداللہ بن سلام رجی اللہ ونہوں فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن دو پہر میں کھانا کھانے کے بعد آرام کر رہا تھا تو بلکل اچانک سے حضرت سلمان فارسی رجی اللہ ونہوں میرے سامنے آ گئے اور بلند آواج سے انہوں نے کہا اسلام وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتو پھر میں نے بھی جواب دے دیا وعلیکم و السلام ورحمت اللہ وبرکاتو پھر میں نے ان سے کہا کہیے بھی سال کے بعد یعنی کی میت کے بعد آپ پر کیا گجر رہی ہے اور آپ اس وقت کس مرتبے پر ہیں تو انہوں نے فرمایا میں بہت اچھے حالت میں ہوں مجھے کوئی دکت نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ مجھے بہت اچھے سے قبر میں رکھ رہا ہے اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خدا پر بھروسہ کر دے رہے کیونکہ توقل ہی بہترین چیز ہے توقل ہی بہترین چیز ہے توقل ہی بہترین چیز ہے یہ جملہ انہوں نے تین مرتبہ اشار فرمایا دوستوں کے گھر مکانوں میں آزا اور زائیں کرتی ہیں اور اپنے قریبی لوگوں کو ہدایت بھی دیتی ہیں اور یہ روحیں کبھی خواب میں کبھی اچانک سے اپنے بسالی جسموں سے نکل کر اپنے قریبی لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو ہدایت بھی دیتی رہتی ہیں اور وسیعتیں فرماتی رہتی ہیں تو میری پیاری پیاری اسلامنگ ماں اور بہنوں اور بھائیوں یہ بہت ہی زیادہ خوصورت روایت ہے آپ لوگوں سے گجارس ہے کہ اس ویڈیو کو اس روایت کو آگے سیر ضرور کریں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں کیونکہ ویڈیو لائک ہونے سے وارل ہوتی ہے تو چلیے دوستو پھر ملتے ہیں انساءاللہ اسی نئے ویڈیو کے شات دعاوں کی گجارس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت سکریہ اللہ فیدیو دعاوں میں یاد رکھنے